بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانتا لا علم لنا الا معلمتنا انتا انتا علم الحکیم طالباء اگرامی ہمارے پاس وقت کم ہے اور دروس کافی زیادہ ہیں لہذا میں چاہوں گا کہ درس پر براہ راست گفتگو کریں اور جانبی باتوں سے گریز کر گئے دو تین دروس کو آج چونکہ ایک لمبا وقفہ ہمیں لاو براؤن کی وجہ سے ضائع ہوا اور مزید شاید اگلے درس کے لیے لمبا وقفہ گزرے یہاں اگلا درس ہے اس بات کا بیان کہ غیراللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے نظر نظر کا تذکرہ پچھلے درس میں بھی آیا اس کا لوگوی معنی نظر آیا انظر و باب نصرہ سے اس کا معنی ہوتا ہے الاجاب والالزام کسی چیز کو واجب کرنا لازم کرنا اور شرعی اعتبار سے نظر ہم اردو میں بھی نظر و نیاز کہتے ہیں تو نظر کا مطلب ہوتا ہے یہ تعبیر الگ الگ ہے یہاں میرے سامنے جو فتح المجید کا ملخص ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ مکلف آدمی کا جو آدمی مکلف ہے شریعت کا اس کا اپنے آپ پر کسی ایسی چیز کو لازم اور واجب کر لینا جو واجب نہیں تھی جو چیز اس پر واجب نہیں تھی مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اگر میں فنا بیماری میں مقتلہ ہوں مجھے فنا بیماری سے شیفہ مل لئی تو میں اللہ کے لیے دو روزہ رکھوں گا میں اللہ کے راستے میں اتنا اتنا پیسہ خرچ کروں گا فلا کام ہو گیا تو میں دو روز کا احتکاف کروں گا میں دو رکعت نماز پڑھوں گا اس قسم کے جملے کے ذریعے سے بندہ جو ہے کسی چیز پر معلق کر کے اب کوئی بات کہہ دوں نہ ہی اجی اللہ مجھے سے معلق اتنا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شرط نہ رکھے کہ میں اپنے آپ کو اپنے آپ پر فرض کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پچاس رکعت نماز پڑھوں گا دو دو رکعت جو طریقہ ہے ثابت شروع یعنی بغیر کسی شرط کے یہ بھی کر سکتا ہے اور عموماً جو لوگ نظر مانتے ہیں وہ شرط کے ساتھ نظر ماننا آگے ہم پڑھیں گے کہ عبادت ہے اس سے حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس طرح کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے شاید ہمارا کام بن جائے لیکن اگر شکرانی کی نیت ہے تو اچھی بات ہے اس سے تقدیر بدلتی نہیں ہے اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اولاد مل جئی تو میں ایسا ایسا کروں گا اگر اللہ تمارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں تقدیر میں اولاد مقرر نہیں فرمائی ہے اللہ کی مشیعت اور اذن نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی نظر ماننے سے اس کی یہ تقدیر بدل جائے گی اور اولاد مل جائے گی اللہ کے رسول اللہ عنہ کے ایک حدیث میں ہے کہ نظر سے تقدیر نہیں بدلتی لیکن اللہ اس کے ذریعے سے بخیل سے مال جو ہے خرچ کرواتا ہے اس کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے ایک وہ نظر جس کو ہم غیر اللہ کی نظر کہہ سکتے ہیں غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جس میں آپ کوئی کام کسی غیر کے لیے اللہ کے علاوہ کے لیے ولی کے لیے کرتے ہیں کہ میرا فلا کام بنا یا میں فلا ولی کے لیے فلا پیر صاحب کے لیے اس کی قبر کے لیے ایسا مانتا ہوں میں پیدر جاؤں گا اتنی جاؤں گا اتنی چیز اتنی چادر چڑھاؤں گا اتنے چانور زباہ کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی پیر کے لیے کسی ولی کے لیے اس سے مقصد یہ ہو کہ جس کا نام وہ ذکر کر رہا ہے اس کا اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کریں اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اگر کوئی غیر اللہ کا تقرب اور اس کا نام مراد لے کے نظر مان رہا ہے تو یہ شرک ہے کبھی کبھی نظر ایسی ہوتی ہے کہ معصیت اور گناہ تو اس میں ہوتا ہے لیکن شرک نہیں ہوتا وہ اس طرح سے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نظر مان رہا ہے یا اللہ تعالی غیر اللہ کو اس طرح سے نہیں مان رہا ہے جس طرح اللہ کو لیکن وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہیں ہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے اور معصیت کی نظر میں فرقی ہے گویا کہ کوئی جائے میرے اوپر ہاں میرے اوپر یہ فرض ہے مثال کے طور پر کوئی یہ کہیں کہ میں اپنے اوپر یہ لازم کرتا ہوں اللہ کے لیے میں چوری کروں گا میں شراب پیوں گا میں اپنے اببہ سے بات نہیں کروں گا میں اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہوں نام نفقہ اب آئندہ سے میں نہیں دوں گا ہاں تو یہ جو ہے معصیت کی نظر کہلائی اس میں شرک نہیں ہے یہ بھی ناجائز ہے اس قسم کی معصیت اس قسم کی نظر کے تحکم یہ ہے کہ اس کو توڑ دیا جائیں اور کفارہ یمین ادا کیا جائیں یعنی قسم کا کفارہ اگر ایسی نظر آپ نے مان لی چوری کروں گا باپ سے بات نہیں کروں گا کوئی بھی ناجائز کام کے لیے اگر جو شرک کے درجے کو نہیں پہنچا ہے تو اس نظر کو توڑ دیا جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کیا ہے قسم کا کفارہ کیا ہے اے غلام کا آزاد کرنا یا تین دن کا روزہ رکھنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یہ قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ فرمایا ایک آپ کی وہ کتاب دیجئے اس میں ذرا سا مطن الگ ہے مطلب مطن کو اکٹھا پیش نہیں کیا گیا ہے شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے یہ غیر اللہ کے نظر و نیاز شرک ہے یہ معنی قائم کرنے کے بعد جو پہلا مطلب ذکر کیا یوفونا بن نظر و یخافونا یومن کانا شرح مستطیر سورہ انسان جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں یہ آیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو نظر کو پورا کرتے ہیں نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں جس کا شر خیلہ ہوا ہے سب کو گھیلے گا سوائے اس کے جو ایمان والا ہے اور اللہ اسے بچا ہے یہاں پہلا جبلہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تعریف کر رہا ہے نظر کے پوری کرنے پر نظر کے پوری کرنے پر جب اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندوں سے یہ چیز پسند کرتا ہے کہ وہ نظر مانے تو پوری کریں مطلب یہ ہوا کہ نظر کا پورا کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہوا تو یہ کن چیزوں میں داخل ہو گیا عبادت میں عبادت کی جو تعریف ہے کہ جن چیزوں کو اللہ چاہتا اور پسند کرتا ہے اقوال افعال ظاہرہ باطنہ میں سے تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے لہذا یہ عبادت ہے علماء صلاف و خلاف میں سے اہل سنت و علیمات کے یہاں تک کہ آپ پرانے علماء احناف کے بھی سریح اقوال پائیں گے کہ وہ یہ کہتے ملت سے خارج ہو جائے گا اس کا یہ عمل شرعان باطل ہے اس کا ایمان بگڑ جائے گا یہ میں ارز کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ہم نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء احناف جو پرانے ہیں وہ بھی اس سے متفق ہیں لیکن آج کل جیسے ان کے یہاں یا تو اس سے بیان نہیں کیا جاتا یا عقیدے یہ انہوں نے کہا کہ کچھ سالوں پہلے تک ان کے زمانے میں کہا تھا جیسے شاہ اسماعیل وغیرہ کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ جو طبقہ آج دیوبندی کہلاتا ہے دیوبندی بننے اور اس سے پہلے کا جو ماحول تھا دیوبندی طبقہ عقائد کے سلسلے میں اہل حدیث سے قریب تھا اندوستان پاکستان میں بریلویوں سے دور تھا لیکن اب یہ صورتحال بن گئی ہے اس کے برعکس کہ اس معاملے میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بریلویوں سے قریب ہیں اور اہل حدیث کے مخالف ہیں بلکہ بہت ساری چیزوں میں تو وہاں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہے جو سوال اٹھایا اعتراض کیا دیون کے علماء کے کتابوں سے کہ جو چیز ہمارے اندر پائی جانے پر آپ ہم کو مشرق وزدی کہتے ہو وہی چیز تو آپ کے یہاں بھی پائی جاتی ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طریقے سے ایک پورے گروہ میں ایک قسم کی عملی تبدیلی پائی جاتی ہے جبکہ علمی طور سے کتاب میں کچھ اور ہے مسجد یہ کہ عوامی سطح پر اس سلسلے میں بڑی خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں جن چیزوں کو اہل دیوبند علماء اور ان کے پرانے فقہ تک بیدت کہتے تھے آج ان کی مسجدوں میں میں ایک دن دیوبندی مسجد میں پہنچا تو نماز ختم ہو چکی تھی وہاں اعلان ہوا کہ محلے کے فالہ گھر پہ تیجا کیا جائے گا تو مجھے غری حیرت ہوئی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کے ایک صاحب کو میں نے پکڑا میں نے کہا بھائی آپ لوگ تو دیوبندی ہیں آپ کہ یہاں بھی تو کو یہ چیز بیدت کہلاتی ہے غلط کہلاتی ہے تو کس طرح آپ کے اعلان کا وہ محلے کے اعتبار سے یہ ہسنے کی نہیں میں جو اس سبق کے اندر آپ کو یہ واقعہ یہ اس قسم کی بات جو بیان کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے ہمارے ہندوستانی سماج اور معاشرے میں ان باتوں کو بتانے کی بڑی شدید ضرورت ہے ہم لوگوں نے اس پہلو کو نظر انداز کیا بہت سارے لوگ جو ہیں جیسے آج کچھ لوگ جو ہے سلح کل کی بات جب کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس قسم کے مسائل کو ہم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے جی نہیں اختلافی نہیں اختلافی کسی کہیں جہاں دلائل میں ٹکراؤ نظر آئے جب قرآن حدیث سے ایک چیز ثابت ہے تو اس کو اختلافی نہیں کہیں گے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے کچھ علماء یا مسئلح اللہ کا ہم سے انتہان ہے کہ ہم صحیح عقیدہ پیش کریں صحیح منحج پیش کریں تو زائد سی بات ہے کہ جو لوگ گمراہ ہیں غلط ہیں ان کو برا لگے گا ہم اس کی پرواہ نہ کریں ہاں حکمت کا پہلو ملحوظ رکھیں سمجھانے میں بتانے میں تعلیم دینے میں تربیت کرنے میں ضروری ہے نبی کا طریقہ اختیار کریں قرآن حدیث کی بتائیوی باتوں کا لحاظ رکھ لیکن خاموشی اختیار کر کے اس کو برداشت نہ کریں اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو آج ہم دیوبندی حضرات کے ہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے خاموشی اختیار کی حکمت کے نام پر مجرمانہ طور سے اس سے چشم پیشی پوشی کی تو آج بہت ساری بیدات ان کے رائد ہیں جو ان کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بیدت ہے پندرہ شابان کو دیوبند کے حضرات علماء 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 بیدت کہتے ہیں اس کو منا لیکن آج ان کے عملی طور سے اس کا رواج ہے ہمارے کئی علماء ہیں دیوبند حضرات جانتا ہوں ان کو اس کا حساس ہے وہ اپنی مجلسوں میں بعض ضرور میں کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے یہ بیدت ہے لیکن جب عوام میں آتے ہیں تو ان کو مشبور ہونا پڑتا ہے خاموش اختیار کرنا پڑتی ہے یا اگر عمل ہو رہے تو قرآن خانی کے معاملے میں قبر کی تدفین کے بعد جو سیران پیتانے جو قرآن کے آیتیں پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے لیکن اس پر عمل عمومی طور سے کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں دعوت و تبلیغ نہ کرنے یا ان چیزوں پر ٹوکنے روکنے کا عمل بند کر دینے کا نتیجہ بڑا خطرنات نکلتا ہے باطل یہی معاملہ میں ایسا مانتا ہوں عقائد کے مسائل کے سلسلے میں ہوا ہے میں بات کو بہت شارٹ کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑی سی ماحول نے کہا مومینوں کی تعریف کی اللہ نے کہ وہ نظر کو پوری کہ یہ نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے جب یہ کہہ ہے کہ وہ نظر کو پوری کرتے اور نظر کی تعریف ہم نے کیا پڑی تعریف کس کو کہتے ہے نظر اپنے آپ پر ایسی چیز کو واجب کر لینا جو واجب نہیں تھی جو واجب نہیں تھی واجب کر لیا خود سے اب اس کو پورا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بندے کے اندر یہ خوبی ہے کہ اللہ کی نہیں اپنے طور سے جس چیز کو واجب کیا ہے تو جس کو اللہ نے واجب کیا ہے رسول نے جس کو واجب بتایا اس کے بارے میں کیا کرے گا بدرجہ اولا اس کو وہ پورا کرے گا تو اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے طور سے بھی اگر کسی چیز کی نظر مان کر اپنے اوپر فرض کیا جس کو اللہ نے رسول نے واجب نہیں قرار دیا تھا یہ آیت سے ثابت ہو رہی کہ نظر عبادت ہے اور جب عبادت ہے تو اسے کسی اور کے لئے کرنا یہ شرب ہوگا کسی اور کے نام سے یا کسی اور کے طرف کسی اور کے لئے دونوں صورتوں میں یہ حرام ہوگی شرب ہوگی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما کوئی بھی نفقہ جو اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو اور نظر تم بن نظر یا کوئی بھی نظر جو تم مانتے ہو اللہ اسے جانتا ہے جس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرش کرنا زکاة صدقات خیرات کے عبادت ہے اسی اللہ کے جاننے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ جانتا ہے اور اس کا آپ بیان کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ کا یہ علم اس عمل پر تم کو جزا دے گا تم جو صدقہ و خیرات کر رہے اللہ جانتا ہے تم جو صدقہ تم جو نظر مان رہے اللہ مطلب ہے کیا اللہ ہم صرف یہ بتا رہا ہے کہ اس کو علم ہے ساتھ سا دھنکی ہے اس میں ایسے ہی نیکیوں کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے یہاں کہ اللہ اسے جانتا ہے اس کا مطلب اللہ اس کو اس کی جزا دے گا ورنہ صرف یہ خبر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن میں یہ کیوں کہتا اللہ کہ اللہ اسے جانتا ہے یہ تو بہت ساری آیتوں سے سابعت ہے کہ اللہ ساری چیزیں جانتا ہے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو تم خرش کرتے ہو اور جو تم نظر مانتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے یعنی اللہ اس بدلہ دے آ رہا ہے کہ وہ عمل کرنے والوں کے تمام عامال کو وہ چاہے کیسی بھی بھلائی ہو یعنی نفقات ہو یا نظر ہو یہاں عربی میں استعمال کیا جتنی قسم کے نظر ہو یا جتنے قسم کے خرش ہو سب کو جانتا ہے اور اس میں اس بات داخل ہے اس میں یہ بات مشتمل ہے کہ اللہ تعالی ایسے عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا پورا اور اس سے بھی بڑھ کر عجر و سواب عطا فرمائے جو یہ کام اللہ کے لیے کرے گا جب اللہ کے لیے ایسا کرنے پر اللہ عجر دے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ کیا ہے عبادت ہے غیر اللہ کے لیے رضیقہ رضی اللہ تعالی کی روایت کو نکل کیا رسول اللہ نے فرمایا جس نے ایسی نظر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو چاہیے کہ وہ اطاعت کرے تو اس سے پتا چلا کہ ایک نظر جو دو قسم میں پڑھی نا کچھ لوگ اس کا نام دیتے ہیں کہ دو قسم محاصیت والی جس میں شرک ہو اور ایک وہ نظر جس میں شرک نہ ہو اور نظر اطاعت میں دھیان رکھئے یہ کہ وہ نظر جو مقیل ہو جس میں قید لگائی گئی ہو اور وہ نظر جس میں قید نہیں لگائی گئی ہو اگر ایسا ہوا تو ایسا شرط کے ساتھ تو کہا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ فرمائے کہ جو شخص یہ نظر مانے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں مطلب کسی اچھے کام کی نظر مانے فَلْ يُتِعْ تو وہ اطاعت کرے یعنی نظر کو پورا کرے یہ بیس بات کی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ کہ رہے ہیں صلی اللہ صلی اللہ فَلَا يَعْسِهِ اور جو اس بات کی نظر مانے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اب ایک نظر معصیت تو جس میں شرک ہوتا ہے وہ ملت سے خارش کر دینے والی ہے ایک وہ جس میں شرک نہیں ہے جیسے کہ ابھی ہم نے مثال پڑی چوری کی کسی گناہ کی زنا کی اور برے کام کی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو اسے پورا نہیں کرنا ہے یعنی اس جملے سے پتا چلا کہ نظر نظر معصیت کو پورا نہ کرتے ہوئے اسے توڑ دینا ہے اور مصنظر احمد وغیرہ کی جو روایت ہے کہ اگر نظر توڑتے ہے تو اس کا کفارہ دینا ہے واضح یہ حدیث بخاری میں ہے اس سے پہلے کے درس میں میں نے ذکر کیا کہ نظر ماننا شرعان عبادت ہے اور نظر ماننے کے لیے کم سے کم دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے لیے خالص ہوں دوسرے یہ کہ جو نظر جس کام کے لیے ہم مان رہے ہیں وہ کام اس یا کسی دوسرے دین دھرم کا کوئی عمل ہے ہندو مذہب کا عیسائی مذہب کا اس قسم کے عمل کو انجام نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ شرعان نیکی یا عبادت نہیں کہلائے گی جو شریعت میں جس کی نظیر ہے اسی کو مانا جائے گا یہ نصوص کے طور پر انہوں نے اتنی باتیں پیش کرنے کے بات کہا کہ اس میں مسائل ہیں تین چار مسائل ذکر کی ہے اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے اور قرآن میں پورا کرنے والوں کو تعریف کے ساتھ بیان کیا گیا نظر اگر آپ نے مانی ہے تو پورا کرنا واجب ہے اور جب یہ ثابت ہو گیا دوسرا مسئلہ شیخ محمد بن عبداللہ میں پیش کیا کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ نظر اللہ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لیے ماننا اور سرانجام دینا شرک ہے واضح ہے آگے بڑھو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو نظر معصیت پر مبنی ہو گناہ پر اللہ اور رسول کی مخالفت پر جو نظر نافرمانی پر مبنی ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے آگے ہم بڑھتے ہیں غیر اللہ سے پناہ ماننا شرک ہے اگلا درس ہے اگلا دو تین درس ہے مل آگے پڑھتے ہیں میں تینوں کی ہیڈ ان پڑھتا ہے اس لے شکلیں بدل جاتی ہیں پہلا عنوان جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے پناہ ماننا جس کو عربی میں استعاذ کہتے ہیں اور دوسرا سبق ہے جس میں غیر اللہ سے فریاد کرنا وہ تیسرے نمبر پر استغاث اور اسے پکار جو پہلا ہے الدع دع عبادت ہے ابھی آگے کے دروس میں ہم کئی قسم کی دلیلیں جان سکتے ہیں اور واضح طور سے ان میں بتایا گیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دع عبادت ہے اللہ کا پسند ہے بلکہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا حاصل اس کا مقصود دع ہی کی شکل میں ہے جو الگ الگ مصدر ہے پکارنا بلانا اس کا شرعی معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نفع کو پانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچاؤ کے لیے پکارنا اللہ سے یہ ماننا کہ ہم کو فلا نفع دے یا یہ ماننا کہ فلا نقصان سے بچا دے دفع مدرت نقصان کو ہٹانے یا جلب منفعات حصول فائدہ ان کا سوال کرنا یہ دعا ہے یہ دعا جنرل معنی ہے اس کا اور اس کی یہ قسمیں ہیں پہلا ہم دیکھیں کہ استعانت استعانت کہتے ہیں مدد طلب کرنا مدد طلب کرنا کسی بھی قسم کی مدد ماننا آپ ضرورت کی چیزوں کو ماننا اس کو مدد طلب کرنا کہیں دوسرے نمبر بنا استعازہ پناہ طلب کرنا عام طور سے جو چیزیں شر اور برائی کی ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے اللہ سے دعا کرنا دیکھئے استعانہ بھی دعا کی ایک قسم ہے خاص اور استعازہ بھی اللہ سے ماننا ہے تو دعا کومن ہے اور یہ ایک خاص شکل میں ہو گئی کہ کسی کے شر سے آپ بچاؤ مان رہے ہیں اللہ سے تیسری شکل ہے استغاثہ فریاد طلب کرنا یہ فریاد یہ غوث اور مغیس سے بنا ہے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں شیخ عبدالقادر دلانی کو لوگ کہتے ہیں یا غوث یا مغیس نعوذ باللہ اللہ کی صفحہ کا نام ہے مغیس تو استغاثہ فریاد کرنا فریاد طلب کرنا یہ کب ہوتی ہے مشکل اور تکلیف کی حالت میں پریشانی میں شدت میں گھر گیا ہو شدائع کے وقت استغاثہ ہوتا ہے تو یہ پریشانی کی حالت میں اللہ سے جو آدمی گوہار لگا کے مانتا ہے کہ میں گھر گیا ہوں پریشان آل مجھے کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا میں تجھ سے فریاد طلب کرتا ہوں کوئی مخالق ہے پریشان اور آدمی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو چیز اللہ سے مانگے جاتی ہے وہ استغاثہ ہے آخر میں 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 استجارہ جور جوار یعنی پناہ مانگنا کسی کا ڈر اور خوف اندیشہ ہوتا ہے تو آدمی بچاؤ کے لیے کہتا ہے کہ مجھے پناہ دو بچاؤ بچاؤ دو تو یہ استعاذہ اور یہ قریب قریب مانگنا جوار مانگنا قرآن میں تو ان سب کا استعمال ہے تو آگے ہم سبق دیکھئی غیر اللہ سے پناہ مانگنا پہلا سبق ہے اللہ اللہ کا ارشاد نکل کے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ نے یہ بہت اہم ہے سبق اگر ہم لمبی چوڑی کو افتغول کریں تو یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آج اس معاملے میں شرق کرتے ہیں واضح طور سے اور جب ان کو آپ ٹوکیں بولیں گے تو وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگے کہ وہ شرق کر رہے کیوں اس لئے کہ وہ توحید اور شرق کا مطلب نہیں سمجھتے یا ان چیزوں کو عبادت نہیں سمجھتے جب کہ یہ سراحتاً عبادت ہے عبادت کی جو تعریف ہے بلکہ قرآن حدیث کے متعدد جب آدمی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس میں بندگی کا بہت واضح ثبوت ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت چاہتا ہے جب آپ اور ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ مانگ نا یہ اللہ کے سامنے ظلت اختیار کرنا ہے مانگ میں آپ یہ بھی کوئی اور نہیں دے سکتا اگر کوئی اور دینے والا مانگ تو شیرک ہو جائے گا اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس میں گویا اللہ کی ان صفات کمال کا اسمات کر رہے ہیں جو دینے کے لیے خدرت کاملہ اور دوسری خوبیوں کے لیے خوبیوں اس کو ہوتی ہے اسی لیے کہا گیا سوال کرنا کسی سے ماننا آگ پھیلانا یہ زلت کی بات ہے خودداری کے خلاف ہے جو دنیا میں یہاں دعا میں اگر آپ کو بگار رہا ہوں کہ بھائی پانی دے دو دس روپیے دے دو تو کیا یہ شرک ہو جائے گا کہیں کہ آپ بھی دعا کر ایسی چیز میں فریاد کرنا استعاذہ کرنا جہاں بندے کی طاقت قوت نہیں ہے اس میں بندوں سے ماننا یہ شرک ہوگا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں غیر اللہ کو یا رسول اللہ ہمارے ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ پکار کیسے شرک ہوگیا اگر آپ دعا کے طور پکار رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم یا رسول اللہ کہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول سن رہے ہیں تو یہ شرک ہوگا اب کچھ لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں ہم حدیث پڑھتے ہیں بخاری مسلم اور نزل کہ ایک صحابی یا رسول اللہ یا ہم نماز میں اتیاد میں رہی نبی پڑھتے ہیں تو یہاں تو اللہ کے رسول کو ہم حاضر مان رہے ہیں تو کیا جواب دو بھی بہت اچھے ماثورہ ہے مطلب منقول ہے یہ حکایت ہے کسی کہانی اور داستان کو بھی جب ہم سناتے ہیں تو فرض کر لیجئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نوشیروہ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص گیا اور یہ کہا کہ آپ نے ایسا کہا اور آپ نے ایسا سنا تو اب اس نے نوشیروہ سے بادشاہ سے کہا تھا کہ آپ نے اور ہم اس کو ایسی نکل کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہم اس کو آپ موجود مان رہے ہیں یہ نکل ہے حکایت ہے موسیٰ اور فیرون کے واقعات قرآن میں موجود ہیں ہم جب اسے بیان کرتے ہیں تو موسیٰ فیرون کے سامنے گئے تو فیرون سے یہ یہ کہا مخاطب کر اے فیرون تو اے فیرون بولا تو کیا قرآن کی آیت یا حدیث کو پڑھ کے ہم یہ مان موجود ہے یہ حکایت ہے کوئی نہیں مانتا تو وہ حکایت ہے اور ایسے دعاوں میں جو ذکر ہے ایوہ نبی وغیرہ یہ حکایت حال واقعہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے نہ کہ اس دنیا کوئی شیخ عبدالقادر دیلانی کو کوئی دوسرے بزرگان دین کو اور اللہ کے رسول کو پکارتی ہے دعا کرتی ہے تو ظاہر سیواز ہے کہ یہ بلکل سراحتا کھلا ہوا شرک ہے اب دعا کی ایک قسم ہے استعاذہ یہاں پہلا باق شیخ محمد بن عبدالوحاب نے یہی باندھا کہ غیر اللہ سے استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا شرک ہے آ رہا ہے اس میں ہمارے سبق میں آگے ہے اس میں استعاذہ اور دعا میں یہ آیت کتاب التوہید میں موجود ہے اور جو آپ نے پیش کی اس میں ایک صحیح ایک ضعیف ہے اور یہ جو ہے قرآن کی کئی آیت اللہ حکم دیرہ ہے مجھ سے دعا کرو جس چیز کا اللہ حکم دیرہ ہے دعا ہے اور آپ جو آیت بولے اس میں شروع میں ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پکار رہے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کرے گی آیت کے آخر میں اللہ نے کہا عبادت کا انکار اور شروع میں کہا دعا کرتے ہیں اس کا مطلب دعا کو اللہ نے عبادت کہا اور اس طرح کی قرآن میں کئی جگہ آیت ہیں وہ جو ہے ان اللہ یستقبرون عن عبادت سیدخلون جہنم آخرین اس سے بھی یہ بات غالباً ثابت ہوتی آگے پیچھے دیکھیں آگے اس میں کہا پہلے قرآن کی آیت پیش کی انہوں نے استعاذہ کے باب میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَحَفَا کہ اور یہ کہ بعض لوگ جننات کی پناہ پکڑا کرتے تھے جنوں سے بچاؤ لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو دو ترجمہ ہوگا کہ ان انسانوں نے جنوں کی سرکشی اور تکبر میں اور اضافہ کر دیا ایک ترجمہ کریں گے کہ ان جنوں نے شیطانوں انسانوں کو ڈرانے میں اور زیادتی کر دی دونوں معنی درست ہوگا یعنی زادو ہوں کا فائل جو ہے جن کو یا ان دونوں کو مانے یعنی جب یہ آپ سن چکے ہوں گے کہ اہل عرب کفار اہل جاہلیت جو ہیں جب کسی وادی میں جاتے تھے تو ان کو یہ عقیدہ تھا کہ ان علاقوں میں جنوں کا بسیرہ ہے جنگل بیابان میں تو وہ وہ پڑھاو ڈالتے وقت یہ پکارتے تھے کہ اعوذو من سید حاضر وادی میں اس وادی کے سردار سے پناہ چاہتا ہوں اور جنوں کو یہ پکارتے تھے جن خود بھی انسان خود بھی اللہ کے بندے یہاں رجال کہا میں انسان کہہ دیا انسان اور جن الگ ہیں لیکن یہاں رجال کا لفظ جنوں کے لئے بھی استعمال ہو ہے تھا کہ یہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں تو انہوں نے اور ڈر آیا اب دو شکل ہیں کہ اور ڈر آیا اب ڈرانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈر آ رہے ہیں اور اپنی عبادت کروا رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو پکارے تو ان کو کچھ راحت بھی دیتے ساتھ دیتا ہے شیطان جن شیطان جب لگتا ہے تو ہمارے عام عوام میں بریویوں میں کبر پرستوں میں کام ہے کہ دیکھو فلا کو جن آسیب لگا تھا فلا بابا کی مزار پر گئے تو اچھا ہو گئے تو مجھ سے کہتا ہوں کہ مندیر پر بھی جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا کیوں بہت صحیح شیطان کیا چاہتا ہے ہم سے گمراہ کرنا گمراہی میں سب سے بڑی گمراہی کیا ہے شرک اور کفر اور اللہ اور رسول سے دشمنی آپ کو پریشان کیا شیطان تو جسمانی طور سے پریشان کر دینا اس کا اصل مقصد نہیں ہے اگر آپ کو پریشان کیا آسیب کی شکل میں جادو ٹونے کے ذریعے کسی بھی شکل میں کسی نے جادو کیا تو اس میں شیطان کی مدد ہوتی ہے کسی بھی شکل میں آپ کو پریشان کیا اب آپ شرک کرنے کی طرف شرک کے ماملے کی طرف گئے تو شیطان کا مقصد حاصل اب وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا بلکہ مدد کرے گا اور یہ دماغ میں ڈالے گا کہ آپ یہاں آئے تو آپ کو اولاد ملی آپ یہاں آئے تو آپ کام بنا تاکہ آپ کا عقیدہ اللہ کی بجائے اس پر بن جائے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی دلیل میں ہم رکا اور تمام میں پڑ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری آنکھ میں تکلیف تھی یہودی عورت نے جب ایک دھاگا دیا تم نے باندھا تم کو اچھا لگنے بات تم کو ایسا لگ رہا ہے تو یہاں ایک چیز اس آیت سے بھی اور جو حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا اس سے بھی اور ایسی اور بھی کئی دلیلوں سے یہ خاص بات صادیت ہو رہی ہے جو بہت سے لوگ سمجھنے کو تیار ملنے کہ اگر آپ کو کسی کام کے ذریعے سے یہ لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام حق ہے بہت اہم آپ گنڈہ تاویس پہننے والے جادو ٹونا کرنے والے شرکیاں کام کرنے والوں کو مزار پہ جانے والوں کو جب سمجھائیں گے تو ان کے جو شبہات ہیں دلیل میں نہیں کہتا دلیل نہیں ہے وہ کوئی چیز جو پیش کرتے ہیں کہ باب دادا کر رہے یہ دلیل نہیں یہ شبہات ہے ان کے شبہات میں سے ایک بڑا شبہ یہ ہے کہ وہ میں پھلا بابا کے مزار پہ سال میں جا کے چڑھا چڑھاتا ہوں تب سے ایسا ہونے لگا شرکیات میں عام طور سے شہطان اس قسم کا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ دیکھئے شردی والا اس کا تیروپتی کے بعد دوسرا نمبر ہو گیا کیوں کچھ لوگوں نے بیان کیا وہ ساؤت کا ایک شخص ہے وہ ہر سال آتا ہے سو چڑھا دیتا ہے تو اس نے بیان دیا کہ میں جتنا سو چڑھاتا ہوں اگلے سال اس سے زیادہ مجھے نہ پھو جاتا ہے آج لوگ عبادت بھی کاروباری کی بنیاد پر کرتے ہیں سب کردین دھرم کاروبار سے جڑ گیا ہیں تو اس کو فائدہ گوا سونے کا تو جو دور پڑے کہ ہمارے ویڈیو کسمت بن جائے برحال تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں اس کے دھوکر دینے کے لیے شیطان انسان کو اس طرح کی چیزوں کو باور کراتا ہے اور اس میں یہ آسر جادو ٹونا بہت بڑا ایک ذریعہ ثابت ہوتے ہیں برحال جینوں کی ایک جماعت جینوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا اس سے پتہ چلا کہ جن بھی مخلوق ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ جینوں کی عبادت کرتے تھے اور اس کو یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ پناہ ماغا کرتے تھے اور اللہ نے جس سیارت میں ذکر کی بلکل صاحب ظاہر ہے کہ یہ پناہ مانگنا اس نے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا یعنی وہ اس لائق تو نہیں تھے لیکن جب انہوں نے کیا تو سرکشی میں بڑھ گئے بڑھا دیا ان کا خوف بڑھا دیا تو اس بنیاد پہ ان کو صرف اللہ سے ہوگا تیسری چیز یہ بھی ثابت ہوئی کہ جن ان کو کچھ فائدہ بھی پہنچاتے تھے جو اب بیان کی اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے فائدہ محسوس ہو یا نقصان وہ ڈڑھاتے تھے نقصان محسوس ہو وہ طاقق اور نہیں ہے ہندو دھرم کا بھی یہ فلسفہ ہمیں دکھائی دیتا ہے لوگوں کے عمل سے کہ جس چیز سے فائدہ ہو رہا ہے اور جس چیز سے نقصان دونوں کو بھولتے بھگوانے کچھ جنی ہیں ساپ سے بھاگے گے بھی پوچھیں گے آگے دیکھئے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ ہیں حضرت خولہ مشہور صحابیہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تعلیمات سے مراد کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا قرآن اللہ کی تعریف کی چیزیں اگر یہ مانتے ہیں قرآن تو گویا اس کے ذریعے سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے صفت ہے مخلوق نہیں کیوں اگر مخلوق ہوتی تو اس کو ذریعہ بنا کے رسول اللہ سلام دعا کی تعلیم نہیں دیتے اللہ تعالی نے رسول اللہ سلام نے بتایا اللہ کی صفات کا وسیلہ دعا میں لگایا جا سکتا ہے اعوزو بعزت اللہ و قدرت ہی اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ذریعے میں میں مانگ رہا ہوں اللہ کی صفات سے وسیلہ لگا کے دعا مانگ یہ سکتی ہے مخلوق کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ جائز نہیں ہے شرک ہے اب یہاں اس آیت میں اس دعا میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ کے ذریعے اللہ کے مکمل کلمات مکمل کلمات جس کے اندر دعا نہیں سکھائی آتی تو میں اللہ کے کلمات کے ذریعے سے پناہ مانتا ہوں من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا انتہائی مختصر انتہائی جام دعا اور مفید کوئی شخص پڑھاو ڈالتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا تو اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی جب تک وہاں پڑھاو ڈالے رہے گا یہ دعا پڑھ لے گا تو اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی یہاں تک کہ وہ اس مقام سے کوج کر جائے نکل جائیں یہ پڑھاو ڈالنے کے ٹائم کی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم کی ہے اسی طریقے سے یہی دعا شام کے وقت پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی اگر شام کے وقت تین مرتبہ یہ کہے گا تو اس رات میں اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی مختصر سی دعا اور بہت ہی جامع اس میں جو محل استشاد ہے وہ یہ اللہ یہ علمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آنا یہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے اور قرآن و حدیث میں ایسی شمار دعائیں ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی جس میں یہ بتایا گیا کہ بندہ مومن اللہ سے استعاذہ کرتا ہے اب جب اللہ سے پناہ ماننے والے کو پناہ حصہ ہے تو یہ بھی عبادت ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے عبادت ہے تو عبادت ہے تو صرف اللہ کے لیے کی جانا اللہ سے کرنا جائز ہے کسی اور سے اگر انسان نے پناہ طلب کرنے والی بات کی تو وہ مشرق ہے اسلام سے خارج شرق اکبر کا مرتقی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سور جین کی مسائل میں انہوں نے سور جین کی آیت کی تفسیر جس میں ہے کہ بعض لوگ جین وں اللہ علیہ سلم ان سے پناہ طلب نہ کرتے کیونکہ مخلوق سے پناہ مان شرق ہے ان کو ذریعہ اور وسیل نہ بناتے اس سے کس دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اگر سے یہ ایک مختصر دعا ہے بڑی مختصر ہے لیکن اس کی فضیلت ظاہیر ہوتی ہے اس کی فضیلت میں اور بھی حدیث ہیں کسی عمل سے کسی دنیاوی فائدہ کا حصول مثلا کسی کے شرح سے تحفظ یا کسی منفعات کا حصول اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل شرق نہیں جو میں بتا چکا ہوں بلکہ این ممکن ہے کہ جیس عمل سے وہ فائدہ حاصل ہوا وہ شرق ہے کبھی شرق یا عمل سے بھی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے حقیقت میں فائدہ ہو یا نہ ہو آدمی کو لگتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے اور کبھی کبھی آرزی فائدہ ہوتا ہے تو حقیقت میں فائدہ نہیں ہوتا وقت کتنا ہے ساتھ ایمیٹیشن کتنے بنجم پانچ پچاس ہوتے تو اب یہ اگلا باب میں صرف عموان کی وضاحت کر دیتا ہوں نصوص انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ پڑیں گے کیونکہ اگر سادھی سی بحث لگتی ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو عام طور سے سادھی سی سی کئی کئی لوگ اسی وجہ سے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شیخ محمد بن الرحاب رحم اللہ اور شای اسمائی کی تخویت الیمان کی یہ کتاب کا کہ اہمیت نہیں سمجھ پاتے کہ سرسری طور سے پڑھتے ہیں اس کے اندر باری کی مسائل ہیں جس کی اہمیت ضرورت کو اگر اجاگر کر پڑھا گئے اہل علم کی شروعات کی روشنی میں تو اس کی اہمیت افادیت اور ضرورت محسوس ہوتی ہے یہ عجیب غریب اردو میں شرعہ نہیں ہیں مختصر ابھی جو فتح المجید ہے فتح المجید کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے دو جی جی بہت پہلے سے ہے فتح المجید یہ جو میرے سامنے اس فتح المجید کا مختصر ہے فتح المجید خود کافی مختصر ہے اور وہ مکمل کا ترجمہ ہو چکا ہے دو جی دو میں پر آگے کا صرف میں انوان واضح کر دو منٹ میں غیر اللہ سے فریاد کرنا یہ لفظ ہے فریاد کرنا ترجمہ الاستغاثہ کا اور اسے پکارنا یہ ترجمہ ہے دعا کرنا اور استغاثہ کسی دوسرے سے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شرک ہے کتنی ساف بات ہے ابھی قرآن کی آیتیں اور روایتیں جو ہم پڑھیں گے جو ابھی ریوی سر نے پیش کیا تھا وہ قرآن کے آیت دیس میں ذکر ہے یہ مسئیبت میں گھرے ہوئے مجبور بیبس آدمی کی فریاد طلبی کا اس آیت میں تذکر آیا اس سے پہلے ہے کہ جن لوگوں پر تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اس میں یہ بیان کیا گیا وہ تمہارے لئے رزق کی خوش دینے کی طاقت نہیں رکھتے لہذا اللہ اور پہلی آیت نہیں پہنچا سکتا اور جو نقصان نہیں پہنچا سکتا کس کو کہہ رہا ہے اللہ مخاطب واحد کا نبی سے تو سب سے پہلی چیز جو ثابت ہو رہی ہے کہ آپ نہ پکار ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی کو پکارنے کی ضرورت ہے یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے یہ میں بیان کر رہا ہوں غور کیجئے نبی کو پکارنے کی ضرورت ہے نبی دعا کرتے اس سے معلوم ہوا آپ مت پکار یہ اس کا مطلب آپ پکارتے تھے تو کس کو نہیں پکار نہ یہ کہا جا رہا ہے پکار کس کو ہے صرف اللہ کو تو آپ مت پکار یہ اس کا مطلب نبی کو پکار نے کی ضرورت ہے اور نبی دعا کر کے لئے مجبور تھے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں تو جوتے کا تسمہ بھی رسول اللہ سے مانگے اور ہم یہ عقیدہ بنا لے رسول اللہ سلسل سب کچھ دے سکتے ہیں وہ جو مستوی ارشتہ خدا بن کر اتر پڑ آئے مدینہ میں مستوی کیا یہ صحیح ہوگا آپ اس کو نہ بکار یہ اس کا پہلی بات ہے کہ نبی کو بھی دعا کی ضرورت ہے اگر نبی کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبیاں صفات اور صلاحیت ہوتی کمال ہوتا تو آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور جب آپ کو خود ضرورت ہے تو آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں دوسری چیز اب یہیں تیسری چیز ایڈ کیجئے کہ جب سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ خود محتاج ہیں اللہ سے دعا کر رہے اللہ سے مان رہے اللہ کی صفات قدرت کے حامل نہیں ہے تو آپ سے کم درجے کے اولیاء اور صالحین کو دوسروں کو دے دیں ہم ان کو پکار ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ پکار رہے جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو کوئی تاتت اللہ کے سوا ہے ہی نہیں جو فائدہ نقصان پہنچا ہے یہ قرآن نے بار 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 ذکر کی آگے کی آیت میں کہ رسک وہ دیتا ہے آسمان زمین کا مالک وہ ہے جب مالک وہ دوسرا کوئی دے سکتا ہے ایک چیز میری ہے آپ دکتور عبیت صاحب سے مانگیں گے کہ اب رزوان نے جو جی پہنی ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے اگر آپ ان سے جا کہیں گے تو بھی کریں گے تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اور سے مانگے اب ایک بات اور بھی یہاں ایک نقطہ اہم اللہ کے رسول کو کہا رہا ہے کہ آپ مت پکاریں اس کو نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا جب نبی کریم صلی اللہ مانگ رہے ہیں اور کوئی مخلوق جب نبی صلی اللہ خود مانگ رہے ہیں اور آپ سے یہ کہہ جو نفع نقصان نہ پہنچا سکے اب جو نفع نقصان نہ پہنچا سکے کیا اللہ کے بارے میں کوئی ایسا کہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا اب اللہ کے بعد سب سے اچھے علاوہ کوئی تیسرا ہوگا تو کوئی تیسرا ہے ہی نہیں اب کوئی اگر شیخ عبدالقادر جلانی یہ کسی اور کوئی یہ مان رہا ہے اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو رسول نہیں کر سکتے وہ یہ کر سکتے اب استغاثہ کی بات ہے حضرت شیخ عبدالقادر کو کچھ لوگ ہمارے ہاں غوث کہتے غوث اور مغیس کا مانا کیا ہوتا ہے فریاد وسی کرنے والا اور اسی طریقے سے مدد کرنے والا بھی مانا کرتے تو کیا شیخ عبدالقادر جلانی کو مغیس اللہ کے مانا میں کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو شیر کے اکبر ہے رسول اللہ سلم کسی اور سے مان کر ظالم بن جائیں گے تو ہم اور آپ یا کوئی اور اگر کسی سے بابا سے پیر سے فقیر سے ملائکہ سے کسی اور سے اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں میں جس کی قدرت صرف اللہ رکھتا ہے ان میں اللہ سے علاوہ کسی اور سے مانتے ہیں کسی اور سے فریاد کرتے ہیں تو یہ شرک ادبر ہے اس سے اسلام سے خارج جائے گا انشاءاللہ یہ اہم حصہ ہے اور اس کو ہم موجودہ سماج اور معاشرے میں جو بدقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں اسے جوڑ کر انشاءاللہ اگل درس میں جاننے کی کوشش کریں اللہ اللہ خیر کی